اسلام علیکم دوستو آج آپ کو میں وینڈوز 11 کے اندر ویم سرور کی اسٹالیشن بتاؤں گا ویم سرور ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے جس کے ذریعے آپ پی ایچ پی اور مای ایسکیول کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں اور وینڈوز کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنی پرگرامنگ کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو اچھا سب سے پہلے ہم کروم اپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم سمپل ہی لکھتے ہیں ویم سرور جب آپ اس کو انٹر کریں گے آپ کے سامنے پیج آ جائے گا جو ویم سرور کا اوفیشل سائٹ ہے تو ویم سرور کو آپ نے ویم کی اوفیشل سائٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا باقی اگر آپ کو کہیں سے سیٹ اپ مل جائے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ویم سرور کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جاؤں گا جو ویم سرور ڈاٹ کام ہے کیونکہ یہ فری یوٹیلیٹی ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کے سورس جو اونرز ہیں ان کی اوفیشل سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا رائٹس کلیم کا ایشو نہ بنے یہ میں سائٹ اوپن ہوگی یہاں پہ اس نے لکھا ہے سٹار ڈیوزنگ ویم اس میں آپ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہاں پہ یہ بتائیں گا کہ آپ کو سکسٹی فور بٹ ویم چاہیے یا تھرٹی ٹو بٹ کیونکہ میں جو مشین یوز کر رہا ہوں وہ وینڈوز 11 میں سکسٹی فور بٹ مشین ہے اس لیے میں سکسٹی فور بٹ ویم سرور کے اوپر کلک کروں گا یہ کیونکہ اپنے طور پہ ایک وہ پروفارمر سا فیل کرانا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن انٹر نہیں کرنی تو آپ سیمپلی یہاں پہ کلک کر دیں اگر آپ کے پاس آئی ڈی ایم انسٹال ہے تو انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر کے تھرو یہ جلدی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اثر ویس یہ ہے کہ میں اگلی ویڈیو آپ کو بنا دوں گا جس کے اندر میں وینڈوز 11 کے اندر آئی ڈی ایم انسٹالیشن کی اس لیے یہ کروم کو دیکھتے ہوئے ڈاؤنلوڈ سٹارٹ کر لے گا یہاں سے یہ میسیج آپ کو دے رہے ہیں اور ڈاؤنلوڈ سٹارٹ شارٹ لی اور یہ ٹائمر چل پڑا ہے چل پڑا ہے یہاں بھی آپ کلک کر لیں تو آپ کے یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائن جو ہے ویم سرور کی یہ اس کی افیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور میں تھوڑا سا ویڈیو کو انٹرنیل کنیکشن کو اپنا چیک کرتا ہوں جیسے یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے میں ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد انسٹالیشن کی گائی لینڈ سٹارٹ کرتا ہوں یہ آپ کی ثانی کے لیے میں نے ڈیسٹ ٹاپ پہ اس کی فائر رکھتی ہے اور یہ سیٹ اپ میرا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں سے اب میں اس کی اسٹالیشن سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیوز 11 کے اندر یہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز 11 کا لیاؤٹ کافی خوبصورت ہے اور بہت فاسٹ وینڈو ہے اس میں ڈبل کلک کرتے ہیں اس کی اسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی کلک ہون یس اوکی ایک سیپٹ کرنے آپ نیکسٹ کرنے یہ آپ انفرمیشن ہے پڑھنے کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیکسٹ کلک کر دیں یہ وہ پاتھ ہے جو آپ ڈی کا بھی دے سکتے ہیں سی کا بھی کسی اور ڈرائیو کا بھی ایک بھی یوز کر سکتے ہیں عمومن یہ جو ڈی فالڈ اس کا فولڈر ہوتا ہے وہ سی کے اندر ویم سکسٹی فور کے نام سے اس کو نیکسٹ کر لیں دیں اب یہاں بھی آپ سے آپشن خود رہا ہے کہ آپ نے ماریو ڈی بی ڈیٹا بیس یوز کرنا ہے مائیو اسکویل کا کون سا ورزن کرنا ہے میں لیٹس کلک کر دیتا ہوں اور یہاں نیچے یہ کہیں گا کہ پی ایچ پی اور یہ کون سا ورزن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے پی ایچ پی کا بھی ہم تینوں سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو اپلیکیشن ہیں وہ سپورٹ کریں اب ہم نیکسٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ وینڈوز وینڈوز 11 کے اندر یہ ویب سرور کی اسٹالیشن میں آپ کو بتانا ہوں اس کو آپ اینڈ تک دیکھیں ہیں تو آپ کو آپ کمپلیٹ سٹیپ سمجھ بھی آ جائیں گے اور ہم ایک ویب اپلیکیشن چلا کے بھی دیکھ لیں گے اور آپ نے دیکھا کہ وینڈوز 11 کی پروسیسنگ کافی فاسٹ ہے اور اس نے انسٹالیشن کافی دیدی سے کر دی اب یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ایسپلوزر پہ بھی آپ اگر چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یس کر دیں اوپن کر دیں اگر نوٹ پیڈ آپ نے اس میں ایس کرنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اوکے اوپنے اسکل ریٹس ورژن دونوں استالیشن کر رہا ہے اور نیکس کر دیں ہمیں اس کے بعد یہ فینش ویم سرور 3.2.3 ہمارے سسٹم میں اسٹالل ہو چکا ہے فنش کرنے کے بعد اب آپ کو میں طریقہ کار بتاتا ہوں کس طریقے سے ہم اپنی ویب اپلیکیشن کو رن کر سکتے ہیں یا ہم پروارمنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک آئیکن آ جائے گا یہ آئیکن بناوا ہے میرے ڈیسٹ ٹاک پہ اور یہ ہے سیٹ اپ کی فائل اس کو میں سائٹ پہ کر داتا ہوں تاکہ کنفیزن نہ بنے یہ آئیکن بن چکا ہے ویم سرور کا میرے ڈیسٹ ٹاک پر پھر میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کو یس کرتا ہوں اس کی یہ سروس رن ہو جائے گی بیک گراؤنڈ پہ اور یہاں پہ جو ریڈ سگنل تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ گرین ہو گیا that means کہ اب میں لوکل سرور لوکل ہوسٹ چلا سکتا ہوں میں وہی براوزر اوپن کرتا ہوں جہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اب میں یہاں پہ پلس کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں لوکل ہوسٹ تو یہ آپ کے سامنے ہیں ویم سرور کی انسٹالیشن ہو چکی ہے یہاں پہ میں php my admin میں بھی جا سکتا ہوں اور ڈیٹا بیس کو بھی رن کر سکتا ہوں یہ میرے سامنے ڈیٹا بیس بھی اوپن ہو گیا ہے اور اس کے فولڈر کے اندر جب میں ویب اپلیکیشنز رکھوں گا c کے اندر اس کی اسٹالیشن میں نے c کے اندر کی ہے ویم سرور ٹھیک ہے یہاں پہ www فولڈر کے اندر جو بھی میں فولڈر اپنا رکھوں گا وہ اس کے ویم سرور کے اندر وہ ہماری ویب اپلیکیشن رن ہونا شروع ہو جائے گی یہاں تک کے لئے اتنی تھا کیونکہ میں نے آپ کو اسٹالیشن بتانی تھی ویب اپلیکیشنز کے اوپر میں مزید ویڈیوز بناوں گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ میرے چینل کا لنک ہے موسیقی موسیقی موسیقی